اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے جی خیریت سے آپ سب جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں آچھا جی میں آپ کے ساتھ چیکن روست جو ہے سٹیم روست وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چیکن سٹیم روست تو یہ آپ جو ہے اس کے جو سپائسیز وغیرہ میں نے ڈالنے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں اور ایت پہ انشاءاللہ آپ یہ ڈش ضرور بنائیے گا آپ سب کو پسند آئے گی اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی تو ساتھ میں نے افغانی پلاو بنا لیا تھا اس کی ریسیپی میں نے نہیں دی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی اچھا جی تو ہم آتے ہیں سپائسیز کی طرف سب سے پہلے جی میں نے اس میں دو ڈیڑھ چمچ ہے جی اس میں نمک ڈیڑھ چمچ جو ہے لال مرچ زیرہ حلدی اور کشمیری لال مرچ کوٹی کوٹا دھنیا اور چاٹ مسال اگر چاٹ مسال نہیں ڈالنا تو تکہ مسال ڈال لیں یہ ہے جی دہی آپ نے تین چمچ لینے ہیں اور آپ نے ساتھ لے لینا ہے جی فوڈ کلر جو زردے کا کلر ہوتا ہے اس میں پانی ڈال گیا آپ نے تھوڑا سوز کو مکس کر لینا ہے اور جی ہم جی چکن پیس ہیں تو اس کے اوپر جو ہے یہ میں اوپر برش کے ساتھ لگا رہی ہوں جو فوڈ کلر ہے اس سے جو ہے نا کلر اچھا آجاتا ہے اور یہ روز جو ہے میں آپ کو آج سٹیمر میں نہیں بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جی پتیلے میں کہ ہر بندے کے پاس سٹیمر نہیں ہوتا تو آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو دہی کے اندر جی ہم نے یہ سارے سپائسز ڈال دینے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جو پیس ہیں ان کے اوپر سارا جو ہے میں نے فوڈ کلر لگا دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر کے دہی کے اندر جو ہے دہی آپ نے لینا ہے تقریباً تین چمچ بڑے بھر کے لینا ہے آپ نے اگر چار لیک پیس ہیں تو اچھا اگر زیادہ ہیں تو اس حساب سے آپ زیادہ کر لیں تو اس کو جو مسالہ میں نے بنایا ہے آپ نے سارا چکن کو اچھے سے کٹ لگانا ہے کٹ اندر تک ہو ہڈی تک ہو اچھا جو مسالہ میں نے بنایا تھا اس کے اندر میں نے سرکر ڈالا ہے ایک چمچ ایک چمچ میں نے ڈالا ہے جی سویا سوس کا یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے کیونکہ اس سے تھوڑا سا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ مزے کا بن جاتا ہے تو اس کو آپ نے پھر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر پیس پہ لگانا ہے اور اچھے سے لگا دینا ہے کٹ لگانے ہے آپ نے پیس کو کٹ لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مسالے کو سارے لگ پیس پہ ایک الہیدہ پلیٹ میں آپ نے ڈال لینا ہے ایک ہی پیس اس کو لگا کے پھر آپ نے رکھ لینا ہے ایسے ایک ایک پیس کر کے آپ نے سارے جو ہے نا اس کے اندر مسالہ جو ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے اور اس کو آپ نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے فریزر میں نہیں رکھنا آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے ہو گئے ہیں تیار سارے مسالہ لگ گیا ان کو تو اب میں نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو اس کے بعد جی آپ کے پاس جو رف سا طوا ہے جو آپ عام روٹین میں یوز نہیں کرتے وہ لے لیں اور ایک پتیلہ لے لیں کھلے موں والا پتیلہ لیں آپ اس میں تقریباً دو چمچ دیر سے دو چمچ آپ نے کوکنگ آئل کوئی بھی آئل آپ نے ڈال دینا اس کے اندر اور برش سے آپ نے سارا لگا لینا ہے پتیلے کے اندر تو اس کو جو آپ نے پتیلے کو اچھے سے آپ نے آئل لگا کے اس کے اندر آپ نے سارے جو پیس ہیں وہ آپ نے آہستہ آہستہ رکھ دینا ہے اور جو چولا ہے جی آپ نے میڈیم آنچ پر رکھنا ہے اس سے زیادہ آنچ نہ ہو تو یہ میں نے تبا پہلے گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے پتیلہ رکھا تھا پتیلہ بھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا تھا تو اس میں جی ایک ایک پیس جو ہے وہ میں رکھتی جا رہی ہوں ایک ایک پیس جیسے سیٹ ہوگا اگر آپ ممبرز زیادہ ہیں گھر میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ پتیلہ بڑا لے لیں کڑا ہی لے لیں جو یعنی پلین ہو جیسے یہ پتیلہ ایسے ہو تو اس میں سارے آپ نے یہ پیس سیٹ کر دینے ہیں اور آپ نے اس کو 30 منٹ 30 منٹ آپ نے میڈیم آنچ پہ آپ نے ڈھککن دے کہ ان کو بھول جانا ہے 30 منٹ کے لئے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ آپ نے آنچ بھی زیادہ نہیں کرنے بلکل میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے نہ بلکل لو ہو نہ بلکل نہ ہائے ہو تو آپ نے لو میڈیم پہ رکھنا ہے تو یہ میں نے سارے پیس سیز اس میں رکھ دی ہیں اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ آنچ زیادہ کریں گے تو یہ جل جائیں گے ایک سائٹ سے جل جائیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے میڈیم ہی آنچ کرنی ہے آپ نے چیک کر کے اس کے بعد اس کے بعد جی میں نے کور کر دیا اس کو اور میں نے چھوڑ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اور میں آپ کو آنچ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل میڈیم پہ ہے ہائی نہیں ہے اگر ہائی کرتے تو انہوں نے جل جانا تھا تو توا بھی رف ہو آپ کا جو آپ آم یوز روٹی کے لئے کرتے ہیں وہ توا نہ ہو نون سٹیک نہ ہو جو لوہے کی طوے ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہتا ہے اچھا جی تو یہ ہو گیا آدھے گھنٹے کے بعد جب میں ان کی سائٹ چینج کرنے لگی تو یہ کافی گل چکا تھا ٹینڈر ہو گیا تھا جو گوشت تھا یہ دیکھیں اور جلا بھی نہیں ہے پورے آدھے گھنٹے بعد میں نے آکے ان کو جو ہے نا چینج کر دیا تھا اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کافی سٹیم ہو گیا تھا اور ٹینڈر بھی ہو گیا تھا گل چکا تھا یا ایک سائٹ سے تو پھر میں نے دوسری سائٹ ان کی جو ہے وہ پلٹ دی تھی پھر میں نے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھککن دے کے پھر میں نے ڈھک دیا تھا اچھا وہ ویڈیو مجھ سے میس ہو گئی ہے جو دوسری بار میں نے یعنی آپ کو دکھانا تھا جو پلٹ کے دوسری سائٹ سے دکھانا تھا وہ ویڈیو تھوڑی سی میس ہو گئی ہے تو یہ سیم ایسے ہی تھا اور اس کا پانی جو تھا وہ آدھے گھنٹے بعد ڈرائے ہو جکا تھا بلکل یہ خوشک ہو گیا تھا آپ نے بلکہ پانچ منٹ پہلے ہی جا کے جو ہے نا ڈھکن اس کا اتار لینا ہے یہ ایک گھنٹے میں تیار ہوتے ہیں تو یہ جی ہے میرا افغانی پلاؤ میں نے ساتھ وہ بنا لیا تھا تو انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی کیونکہ یہ جو ہے سٹیم روست ہے چیکن سٹیم روست یہ رائس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں نے رائتہ بنایا تھا ریبین جو ہے وہ میں نے رائتہ بنایا تھا وہ بھی اس کی بھی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی کیونکہ وہ جو رائتہ ہے گرمیوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے تھنڈا ہے یعنی اس کا سیر بھی تھنڈا ہوتا ہے جی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہوں گی اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اور جو ہے ویڈیو جو ہے آپ کو فل دیکھا کریں تاکہ آپ کو فل ریسیپی کا یعنی آئیڈیا ملے کیسے میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی چیز میں سٹیک نہ ہو جناب یہ ہیں تیار میری ریسیپی اور چکن سٹیم روست جو ہے لگ اور یہ دیکھیں بلکل یہ گھل گیا تھا اور گرم بہت زیادہ تھا میں ہاں سے نہیں توڑ پا رہی تھی لیکن یہ بہت مزے کا گلہ تھا بنا تھا ٹیسٹی بنا تھا اس کے اوپر آپ لیمن نچوڑ کے وہ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسندو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں اور یہاں تک تھی میری ویڈیو مجھے دیں اجازت آپ نہ رکھیں خیال اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک اور کومنٹ کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جو بھی ہیں سب خوش رہیں میری آپ آپ کے لئے بہت زیادہ دعائیں ہیں انشاءاللہ میں اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات بھی ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آؤں گی اور میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی